السلام علیکم دوستوں اچو سٹور کی جانی سے تمام دوستوں کو میرا سلام دوستوں اچو سٹور کی اوپر ایک نیو جو ہے وہ کتاب اویلیبل ہے حاضر ہے آپ لوگوں کے لیے اپنے جذبات میں مہارت حاصل کریں ماسٹر یور ایموشن ٹھیک ہے تاج بہدو تاج صاحب کی یہ کتاب ہے اس کتاب کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس کتاب اس بک سیلپ ہیلپ اور موٹیویشنل سیریز سے بلان کرتی ہے بک اس کے اندر ون سکسٹی ایٹ کے قریب صاحب ستھرے پیجز ہیں بلکل پڑھنے میں خوبصورت ہے اور اس کی لکھائی بھی بہترین ہے اس کی قیمت دوستوں اچو سٹور پہ ہے اچو سٹور پہ کتاب موجود ہے ویڈیو کی ڈسکپشن میں اس کا لنک مینٹ کر دوں گا جس صاحب یا صاحبہ کو کتاب چاہیے ہو اچو سٹور پہ جا کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اس کا انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ ریویو بھی مل جے گا صاحب ستھرے بلکل اس کے صفحے ہیں تو آپ جا کے اچو سٹور پہ کتاب بائے کر سکتے ہیں تینکیو جی اچھا دوستوں اب میں اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب کی جو فہرست کیا ہے اور جو ہے اس کے اندر کیا کہہ لکھا ہے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو باقی آپ اس کو بائے کر کے پڑھ سکتے ہیں فہرست میں اس کی پوری نہیں دکھا سکوں گا بس آپ پاس کر کے دیکھ لیجئے گا آٹھ سو روپی اس کی قیمت ہے تو اس کی فہرست درہ دیکھ لیں انا کیا ہے آپ کے جذبات پر کیا اثر پڑتا ہے آپ کے موڈ پر نید کا اثر اپنے جذبات کے متاثر کرنے کے لیے اپنے الفاظ کا استعمال کرنا تیسرے حصے میں کیا ہے جذبات کیسے بنتے ہیں پھر اس کے علاوہ چوتھا حصہ اپنے جذبات کو خود کے لیے کیسے استعمال کرنا اپنے جذبات کو ریکارڈ کرنا دفاعی ہونا تناور خوف نرازگی حصر دپریشن خوف اور بیچینی تو دوستوں اس کتاب کے اندر جو ہیں صحیح معینیوں میں بتایا گیا ہے کہ اپنے جذبات پر کیسے کابو پانا ہے جذبات ایک اپنے جذبات جو لوگ کوئکلی شو کر دیتے ہیں ان سے کابو نہیں ہوتے وہ بعض اوقات بے وقوف نظر آتے ہیں تو ایک سٹرونگ آدمی وہی ہے جو اپنے جذبات پر کابو پاسکے اور جو ہے موقع کی مناظبت سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل کر سکے یہ نہیں کہ بلکل جو ہے وہ موقع کے جو بھی جیسا موقع چاہ رہا ہے بس جذبات میں بیہ گئے غصہ آ گیا جی کسی کو ڈان رپٹ کر دی بعد میں بتا چلا فلانے کا قصور نہیں تھا نورمل جو گھریلو حالات ہوتے ہیں غصے میں بچوں کی پٹائی کر دی بچوں کو ماننا تو بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ سارے جذبات ہیں غصے میں کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ اس کے دل پر لگی جا کے ٹھیک ہے بعد میں آپ معافی مانگتے رہیں گے تو وہ اچھا ہے اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بات کریں اور اس کو سوچ سمجھنے سے مراج یہی ہے کہ اپنے جذبات میں مہارت حاصل کریں اپنے آپ کے اوپر سیلف کنٹرول کریں تو یہ کتاب جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے بہترین ہے سب کے لئے بہترین ہے کتابوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کا نچور ان کے جو سکلز ہوتے ہیں ان کی جو مہارت ہوتی ہے اور ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کو پڑھنے سے بلکہ انسائل ویلیویبل انفرمیشن مل جاتی ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں تو کتاب پڑھنے سے آپ کا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ ہاں وہی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں ایسا کر رہا ہوں میں کیوں ایسا کر رہا ہوں اس کا جواب اس کتاب میں مل جائے گا یا اس طرح کی اور کتاب میں جب آپ پڑھیں گے مزید نولیج کر لے تو ان میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تو 800 روپیس کی قیمت ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں اٹھ کر دوں گا جن صحابیہ صاحب کو جائے 400 روپے جا کے اور ریپلیس کر سکتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ